اسلام علیکم ویلکم ٹو بائنی کلاس اس کلاس میں ہم لوگ آرگومنٹس اور پیرامیٹرز کے بارے میں پڑھنے والے ہیں میں نے آپ کو فنکشن کال والے لیکچر میں بھی ریمائنڈ کروایا تھا کہ جو آرگومنٹ اور پیرامیٹر ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور اس کے لئے ہم علیہ دہ سے ویڈیو بنائیں گے تو یہ ہی ہے وہ ویڈیو آرگومنٹ اور پیرامیٹر تو اگر کسی بچے کو تو اگر کسی بچے نے وہ فنکشن کال فنکشن ڈیفینیشن یہ فنکشن سگنیچر والی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو بہلے جا کے وہ دیکھیں تب ہی آپ کو یہ فنکشن آرگومنٹس اور پیرامیٹر والی ویڈیوز سمجھ میں آئے گی تو بسیکلی آرگومنٹ اور پیرامیٹر دونوں ہی ایک طرح کی چیز ہوتی ہے بس دونوں کی جگہ تبدیل ہوتی ہے اسی وجہ سے نام ان کا تبدیل ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں آرگومنٹس کے بارے میں کہ آرگومنٹس کیا ہوتے ہیں سو یہاں ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے وہ ویڈیوز یہ فنکشن کو پاس کرائی جاتے ہیں اس کو آرگومنٹ بولا جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ فنکشن کال کر رہے ہوں گے اس فنکشن کال کرنے کے دوران جو آپ ویڈیو پکڑائیں گے فنکشن کو کہ یہنے یہ والی ویڈیوز میں ان پر پروسیسنگ کروانا چاہتا ہوں ان کو کہا بولیں گے آرگومنٹ بولیں گے آرگومنٹ ارڈن ان تاب پرینٹھیزز آرگومنٹ کس میں لکھے جاتے ہیں پرینٹھیزز میں لکھے جاتے ہیں اگر ملٹیبل آرگومنٹس ہوں تب ہم لوگ کیا کریں گے تھو ان کو کس سے سپریٹ کریں گے کمہ سے سپریٹ کریں گے ٹھیک ہے بیس میں نا یعنی کہ کمہ آجائے گا اب یہاں پر دیکھیں ایک ٹھم پروگرام ہے ہش انکیلوڈ ایسٹی ڈی ڈاوٹ ہے جو ہمارا بوائلت پلیٹ کوڈ ایک فونکشن بنے ہوئی یہاں پر سام کے نام سے جس کے اندر کچھ پیرامیٹرز ریسیل ہو رہی ہیں اور یہاں پر وہ فونکشن کچھ نہیں کچھ کام کر رہے اب ہم اس ڈیبیڈ میں نہیں جائیں گے ہم اس کے اجنے دو کیا کام کر رہے ہیں نام سے ظاہر ہیں سام کر رہے ہیں دو نمبروں کو جمع ہی کر رہا ہوگا ہمارا جو اصل کام ہے وہ یہاں نیچی ہے جو وائیڈ مین کے اندر اگر آپ دیکھیں میں فنکشن کو کال کر آ رہا ہوں اس کے اندر میں نے دیکھیں لکھا ہوا ہے x, y میں نے آپ کو فنکشن کال میں بتایا تھا کہ فنکشن ویلیوز اسیپٹ بھی کرتا ہے اگر کوئی ویلیو نہ ہو تو اس کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے یا وائیڈ لکھ دیا جاتا ہے اب یہاں پر میں نے اوپر چونکہ دو ویریبلز بنائے ہیں ایک میں نے بنائے ہیں x is equal to 5 اور دوسرا میں نے بنائے ہیں y is equal to 10 تو یہ تو دو ویریبل ہیں میں انہی دو کو استعمال کرنا چاہتا ہوں سم کرنے کے لئے میں چاہتا ہوں کہ x پلس y یعنی کہ 5 پلس 10 جو کہ ہوتا ہے 15 مجھے 15 جواب ملے لیکن میں نے اس کے لئے سم کا فنکشن بنایا ہوئے ہیں لیکن اس فنکشن کو استعمال کرنے کے لئے مجھے اس کو یہ دونوں ویلیو دینی ہوگی تو پہلی ویلیو میں نے x نام کے ویریبل میں رکھی ہے اور دوسری ویلیو میں نے y نام کے ویریبل میں رکھی ہے اب جب بھی میں سم کو کال کر رہا ہوں تو مجھے یہ والے دونوں ویریبل دینا پڑیں گے x اور y اب یہ جو میں ویریبل دے رہا ہوں اس بریکٹ کے اندر اسی کو بولتے ہیں آرگومنٹ کیا بولتے ہیں بچوں آرگومنٹ ابھی میں نے آپ کو بتایا the value data passed to a function وہ ویلیو یہ فنکشن کو پاس کی جائیں ٹھیک ہے تو پاس ہم لوگ کب کرتے ہیں فنکشن کو ویلیو جب ہم اس کو کال کر رہے ہوتے ہیں تو کال کہاں پہ کروا رہے ہیں یہاں پر نیچے کروا رہے ہیں اس والے لائن میں تو یہاں پر ہم لوگ جو بھی ویلیو دیں گے اس کو آرگومنٹ بولتے ہیں نیچٹ آتے ہیں پیرامیٹر کی طرف the variable in the function the variable in the function یہ لائنز آپ بور سے پڑھیں the variable in the function definition that receives the value کیا کرے جو receive کرے ویلیوز کو ان ویلیوز کو ان ویلیوز کو بولا جاتا ہے پیرامیٹرز اکین وہیں میں نے پروگرام لیا ہے لیکن اس سچویشن میں دیکھیں یہاں اس نے کیا لفظ استعمال کیا ہے کہ function definition کے اندر تو function definition کیا ہوتے ہیں بچوں یہ والی ہوتے ہیں جو بوائیڈ میں ان کے اوپر لکھتے ہیں اب اس function definition کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو value receives ہو رہی ہوں گی وہ پیرامیٹر کلائیں گے یعنی کہ یہاں function کے اندر کیا value receive ہو رہی ہیں ایک a ہو رہا ہے اور ایک b ہو رہا ہے int a اور int b کے نام سے لکھا ہوئے ایک تو یہ ہے بھی function definition اور یہ receive کر رہا ہے value int a اور int b اسی چیز کو بولتے ہیں پیرامیٹرز یہ جو اندر int a اور int b لکھا ہوئے اس کا نام ہے پیرامیٹرز کلائر اگین سن لیں جو یہاں calling کے اندر ہمارے پاس values ہوں گی جو x اور y ہیں میرے اس case میں اس کو بولتے ہیں arguments اور جو function definition کے اندر آپ کے پاس value receives ہوں گی اس کو بولتے ہیں پیرامیٹرز کیا بولتے ہیں پیرامیٹرز اب ہمارے پاس ایک اور چھوٹا سوال پوچھا جاتا ہے اکثر پیپر میں کیا argument اور پیرامیٹر ہم سیم نام سے دے سکتے ہیں اگر آپ پیچھلی example پہ دیکھیں دونوں میں ہی میں نے جو definition کے اندر sum ہے اس کے اندر int a اور int b دیا ہوئے یعنی کہ variables کا نام a اور b دیا ہوئے لیکن نیچے جب function میں call کر رہا ہوں تب میں x اور y دے رہا ہوں یعنی کہ نام change کر رہا ہوں کیسا ہو کہ اگر میں یہاں پر بھی x اور y کے جگہ a اور b کر دوں تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں ہاں جی میں ایسا کر سکتا ہوں تو اس کا جواب ہے yes ہم لوگ ایسا کر سکتے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ same نام سے ہوں same نام سے نہ بھی ہوں ٹھیک ہے different بھی دے سکتے ہو same بھی دے سکتے ہو تو یہاں وہ سوال میں یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا passing arguments with same name as parameter کیا یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ ہی ہم لوگ same name سے ہی pass کریں گے parameter نہیں ٹھیک ہے آپ different بھی دے سکتے ہو تو it is not an necessity to pass argument with the same name as a parameter the user can use name or different use the same name or different name for the argumented parameter ٹھیک ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ہی same name سے دیں یا different name سے دیں یہ totally twice ہے آپ کی اب یہاں جو example میں نے لکھی اس میں میں نے same name استعمال کیا جبکہ جو پچھلی example اس میں میں نے different name استعمال کیا دیکھیں function arguments میں x اور y ہے جبکہ function جو ہمارے پاس definition ہے اس کے اندر a اور b ہی میں نے استعمال کیا تو یہ different والی example ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس function میں a کی ویریبل ہے int n اور یہاں call میں بھی دیکھیں تو n ہی میں نے دیا ہوئے تو same name بھی والا بھی ویلے آپ کو example دکھا دی تو یہ ہمارے پاس کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ same دیں یا نہ دیں totally up to you اس کو آپ نے مطلب کے یاد نہیں کرنا کوئی سی بھی example آپ دے سکتے ہوئی اس کی جگہ آپ some کا function بھی لکھ سکتے ہو بس اس کو آپ لوگ a اور b کر کے دکھا دینا نیچے بھی a اور b کر دینا یا square کا function لکھا ہوئے جو کسی بھی number کا square calculate کر دیتی ہے اس کا ایک ہی کیونکہ ہمارے پاس parameter ہوتا ہے ایک ہی اس کا ہمارے پاس argument ہوگا تو اس نے parameter میں بھی n استعمال کیا variable اور argument میں بھی n استعمال کیا ہے اور یہاں پر n اس نے لکھ بھی دیا ہے کیونکہ یہ پاس ہو جائے گا argument میں تو اس طرح سے آپ لوگ parameter اور arguments کے درمیان difference کر سکتے ہو difference میں نے آپ کو بتا دیا calling کے دوران argument بولیں گے جبکہ definition کے دوران function definition کے دوران parameter بولیں گے اور ان کا نام آپ same بھی دیکھ سکتے ہو آپ اس کا different بھی دیکھ سکتے ہو یہ ہے اس کی summary i hope آپ کی یہ لیکچر پسند آیا اگر پسند آیا اس ویڈیو پر لائک کرتا جائیں چینل کو بغیر سبسکرائب یہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سے سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ